اوسلو حکومت کی جوانب سے رمضان المبارک کیامت کے موقع پر تاریخ میں پہلی بار اوسلو سیڈی کامسل ہال کے سامنے چراکا ماہ رمضان سے ایک دن قبل اوسلو سیڈی کامسل ہال کے سامنے ایک پر وقار تقریب منعکت کی گئی جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں اور نورویجن شہریوں نے شرکت کی اکیل قادر کی ریپورٹ دیکھئے اوسلو کے گورننگ میئر ایرک لائسول برگ نے گزشتہ سال الیکشن کے دوران اپنے ووٹر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں الیکشن میں کامیابی ملی تو وہ رمضان المبارک کی آمد سے لے کر عید الفطر تک اوسلو کی گلیوں کو رنگ برنگی لائٹس اور روشنیوں سے منور کریں گے ماہ رمضان سے ایک دن قبل اوسلو سیڈی کانسل ہال کے سامنے ایک پروکار تقریب منعکت کی گئی جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں اور نرویجن شہریوں نے شرکت کی تقریب میں موجود لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناروے میں مسلمانوں کو آباد ہوئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اور آج کا دن اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ اوسلو کی لوکل گورنمنٹ نے سرکاری اخراجات پر گلیوں میں چراغان کر کے مسلمانوں کو اس ملک کا شہری ہونے کا مزید احساس دلایا ہے لوگوں نے اوسلو حکومت کے اس اقدامات کی بارپور حمایت کی اور ان کا شکریہ ادا کیا تقریب سے گورننگ میئر ایرک لائس ہولبرگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ دوریوں کو قربتوں میں بدلتا ہے غریب اور مساکین کا خیال رکھتا ہے انہوں نے غزہ میں جاری جنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا اسلامی کونسل آف ناروے کے صدر مصہوم زبیر اور مسلم ڈائلوگ نیٹورک کے نائب صدر ارشد جمیل نے بھی افتتائی تقریب سے خطاب کیا اور اوسلو سیٹی کونسل حال کی گلیوں کو روشن کرنے پر گورننگ میئر کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر تلت بٹ یاسر احمد اور مصہوم زبیر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ناروے میں خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی اور مسلمانوں کو یہاں آئے تقریباً پچاس برس یعنی نصف شدی بیٹھ گئی ہے اور اس دوران آہستہ آہستہ ہم اپنی ثقافتی اپنی دینی اور جو بھی ہماری تمدنی ذمہ داری ہیں اور ایکٹیوٹیزیں ان کو پورا کرتے رہے ہیں اور نارویجن معاشرے میں ہمیں اپنے دین کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں کوئی قسم قسم کی مشکل در پیس نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ہم اپنے تمام جو یہاں کی ضرورتیں ہیں اس پورے معاشرے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے جو انتحابی مہم تھی پچھلے سال اس میں ہمارے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم ماری پارٹی اور ہم بارا سر اقتدار آئے تو ہم یہاں اس سال رمضان کی آمد پہ یہاں روشنیوں کا انتظام کریں گے اور ان کو رمضان کی آمد کو جو اہلن و سہلن کہیں گے سو آج یہ ہمارا انشاءاللہ جو ہمارا وعدہ ہے وہ افاہ ہونے کا وقت آگیا ہے تو ابھی پہنے پانچ پہنے چھ بجے جو ہے یہاں لائٹیں جلائیں جائیں گی اور رمضان کی خوشی منائی جائیں گی یہ ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام خود بہت نہیں ہوتا آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اپنے کردار سے اس معاشرے میں اپنی جگہ بنائی ہے جس کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو جیسے حفیظ جلندری کا شعر ہے کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہو سو آج ہم اس جگہ پہنچے ہیں میں اپنے تمام آپ کے ناظرین کو رمضان مبارک کہوں گا اور انشاءاللہ ہم اپنے دین کے لیے اس ملک میں بھی اپنی شناخت کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایسے کام کرتے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ناروی کی گورنمنٹ اورسلو کی گورنمنٹ نے اتنا بچہ قدم اٹھایا ہے تو امید ہے کہ سب کو پسند بھی آئے گا اور آئندہ بھی اگلے سالوں میں بھی ایسی انشاءاللہ ہوتا جائے گا اس کا ایک سمبولی کی بھی ہے کہ یہاں پہ ایسی فیل ہوتا ہے کہ جیتنی کمیونٹی ہے یہاں پہ یہ ایک اوستلوں کا حصہ ہے جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم یہاں کے لوگ کے لائنے والے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا دو لاکھ مسلمان یہاں پہ رہتا ہے اور رمضا کی اس طرح خوشی منانا یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس لوگ کی ملسی پاریٹین نے وہ امیدہ کے اگلے ساں بھی کریں گے انشاءاللہ جیسے لنڈن میں بھی کرتے ہیں یہاں بھی ہو رہا ہے امیدہ کے باقی کنٹریز میں بھی ہو اس سے نفرت کام ہوں گی جنہیں لوگوں کا نہیں معلوم کہ رمضان کیا ہم ان کو بتا سکتے ہیں رمضان کیا ہے لائٹنگ حساب سے بتا سکتے ہیں امیدہ کے لوگوں کو پسند بھی آیا ہے انشاءاللہ یہ آج بڑا تاریخی موقع ہے اور اس طورس کے دن ہے کہ آج جو لائٹنگ کے حوالے سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے تو الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور اسلامی کاؤنسل آف نوروی جو ہے وہ پورے پروجیکٹ میں جو ہے وہ شامل اور ان کے ساتھ رہی ہے ہم نے کٹھے جو ہے وہ جتنی بھی ڈسکشنز ہیں اور اس موقع کے مناسبت کے حوالے سے جو بھی معاملات اس میں اس میں شامل رہے ہیں اور یہ دتوی سے کہ ہماری یعنی کہ اس شہر میں سب کے لیے یعنی ویہار یا اوپن ہیں فرالد سامن اور سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو لائٹنگ کا ہے موقع یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دین ہے ناروے کے شہر اوصلو میں لوکل گورنمنٹ کے جانب سے رمضان المبارک کی حامد کے موقع پر پہلی بار گلیوں کو لائٹوں سے روشن کیا گیا اس موقع پر گورننگ میئر ایرک لائس الحائم نے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس سے تاریخی اقدام قرار دیا اکیل قادیر دنیا نیوز اوصلو ناروے